میرے جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے آج کے اس خدمے کے اندر اس دنیا میں کامیاب کون ہے اقل مند کون ہے اس بات کا ذکر ہے کہ جب کسی بند کے اوپر جب موت آتی ہے تو بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم زمین پر تو ہیں زمین پر تو ہیں لیکن آسمان ہمارے اوپر کے جہاں ہے اور اس زمین اور آسمان کے بیچ میں پیسے جا رہے ہیں ایدنا تردلاہ ایل وغنین اخضا ایلیٰ درسول صلی اللہ وآلہ وسلم اپنے بطلات دیجئے کی اس دوریہ کے اندر مونا من سبس زادہ اخضا کون شخص کون شخص قالو گافرون هذا الشیح عجیب ایدنا متلاہ كل ترابہ ذالک رجوع بعید قدعا اللہ ماتا کسر ارض من هموح ودنا كتاب الحفید بلک الذموب الحق لما جاءهم فانفیهم المريد افلم ينوذر الى السبائف افاقا كيف بنيناها كيف بنيناها زينناها وما لها من فرش الارض مددنا وعلقینا فیه رواسیه وامتنا فیها من حقور زوج بھیج قوشرتا وذکران کل وذن منيم ونزلنا من السماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحسين واللخ ومعسقا دلها تمر مزيد رزقا للعباد والناب بلدتا ميتا وكذلك الخروج قذبت قبل أن قوم نوح واسحاب راسي ثمودا وعاد وفرعون واخرارون واسحاب الايكد وقوم طبعين وكل مكثبا وصلف حق العيد أفا أعنام الخلق الأول بلهم في نفسه من خلق الجديد بعد الله يداولكم في القرآن العديد ونفعلوا أن يكون لآيات وذك الحكيم إنه تعالى جمعات كريم ملك مروف رحيم وجاءت شكرة الموت بالحق ذلك ما قوة منه تحين وقالوا ما قوة منه تحين في نفسه من آخر كل ملالي أفادي ووقع وجه ربك في الجلال والكرام وقال الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قوة منه تحين في نفسه من خلق الجديد وقالوا ما قوة منه تحين في نفسه من خلق الجديد وقالوا ما قوة منه تحين في نفسه من خلق الجديد لدينا بداية جسانی اس دنیا اور آسمان کو بغویا اور اس دنیا اور آسمان کے بنانے کے بعد اس دنیا کے لئے یا آسمان کے لئے جتنی چیزیں ضروریات کی تھی ان کو بھرا دیا پھر اس دنیا اور آسمان کے بنانے کے بعد ان کی ضروریات کے بعد انسانوں جانوروں پرندوں حیوانات جماعتہ جتنی بھی چیزیں تھیں اس دنیا کے لئے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ان کے تخلیق کی اور ان کے پیدا کرنے کے بعد ان کی جو ضروریات کی چیزیں تھیں اللہ رب العالمین نے ان کی بھی چیزوں کو معیہ کیا محترق صاحب اکرام خطبہ مسنونوں میں آپ نے قرآنی آیت یا احادیث کو جو میں نے ذکر کیا اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ یہ موت کا ایک ٹاپک ہے میرے جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے آج کے اس خطبے کے اندر اس دنیا میں کامیاب کون ہے اقل مند کون ہے ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں آج کا جو ماحول ہے جو سوسائٹی ہے آدمی اپنے آپ میں اقل مند اور کامیاب کس طرح سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اپنے دوگار اور مقام کا کاروبار کر کے اقل مند ہو جاتے ہو گئے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں چوری ٹھکیٹی مکاری دلالی کر کے کیا وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہے وہ یہی سمجھتا ہے آج کے اس ماحول میں لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے قلب مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادیث کے اندر ہے کیا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر رشاق فرماتا ہے کلیو نفس نضائی قتل موت ہر نفس کو اس دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جتنی بھی جاندار چیزوں کی تخلیق کی گئی ہے اللہ رب العالمین سب کو موت کے بھاڑ دار دے گا یعنی سب کو موت کے بھاڑ درنا ہے اس کا ذائقہ چکھنا ہے مہترم شاہر اکرام اب سوال یہ ہوتا ہے سوال یہ کہتا ہوتا ہے کہ یہ ظاہر سے بات ہے مرمہ سب کو دیکھتے ہیں ہم آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رشاق فرمایا وَجَا أَتْسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَا اچھانک اس کی موت آئی ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے یا تو اس نیاب پر تے پر تے کا رشان والم ہو گیا یا اس کے سبار بھول گئی یہ موت کی علامت لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشاء فرمایا وَجَا أَتْسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقْ اگر یہ بندہ اس دنیا کے اندر اگر جائے کہ موت کی سختی کیا ہے موت کا درد کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بتایا ہوئے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے رسول حسنہ کو ضرور عمل کرے گا اگر یقیم آمہ میں موت نہیں رباتے ہیں مرطنم سامینی کرام اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا وجہ رات سکتا ہے تو موتی بھی حق اور آحادیث میں بھی یہ اس بات کا ذکر ہے کہ جب کسی بندہ کے اوپر جب موت آتی ہے تو بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم زمین پر تو ہیں زمین پر تو ہیں لیکن آسمان ہمارے اوپر کے لہاں ہے اور اس زمین اور آسمان کے بیچ میں پیسے جا رہے ہیں یتنا تردلاب موت ہوتا ہے افصال یہ ہوتا ہے کہ بندے جو بندہ اچھا ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے دنیا میں ظاہری چیزوں میں ایمان ہوتا ہے کہ بندہ اچھا ہے بندہ بڑا ہے لیکن ہم یہ جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جاتنی کا وقت آیا جب موت کا وقت آیا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے درد کا علم کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لپٹے ہوئے جب جاتنی کا وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک تب رکھا ہوا ہے تب بھی پانی رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پالی میں ہاتھ کو ڈالتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موت سے نہیں بچ پہے موت کے درد سے موت کی شدت سے نہیں بچ پہے تو ہم کیا ہیں ابھی چھوٹا پانے کے بعد نکلنے کے بعد کتنے ایسے ہوئے جو جھوٹا ہوئے اور مکہل پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہیں ہمارا مقصاد نہ ہو جائے مقصد یہ نہیں دنیا کے اندر تخلیق اللہ رب العالمین کے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے حضرت عبداللہ عبداللہ عنہ کہتے ہیں قَالَا قَالَا کُنتُمَا رِسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَاعَهُ مِنَ الْاَنْسَارِ فَسَلَّمْ مَنْ لَا تِرَسْلٍ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مئتا ساتھ مئتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مَنْ لَا تِرَسْلٍ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مئتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس من الانصارف صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری ادمیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا اللہ کے رسول سے دل رافت کرنے کی کوشش کی کہا اللہ کے رسول میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انساری آدمی پوچھئے اس انساری آدمی نے کیا کہا ہے قَالَا يَا رَسُلُ اللَّهِ اَيَّا الْوَقْنِنِنَا اَفْضَل اَيَّا تَرَسُونَ صَلَى اللَّهُ وَعَدُونَ صَلَى اللَّهُ ہمیں بتلا دیجئے کہ اس دنیا کے اندر مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون شخص ہے کون شخص ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جولتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگا قَالَا اَحْسَنُهُم مُخُبِقا اَنزَرْ يَدْوِتُ صَلِّئِ اس دنیا کے اندر سو سے اخزروا انسان جس کے اخلاق اچھی و جس کے اخلاق امتاو بیتر قَالَا اَحْسَنُهُم مُخُبِقا اَحْسَنُهُم مُخُبِقا اس دنیا کے اندر قَالَا بُورَتَ الْمَدُبِقا شخص فالا کون شخص ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا قَالَا اَقْفَرُ عُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَاَحْسَنُهُم مُلِمَا بَعْدَ اسْتُوِفَادًا اُلَائِكِ الْاَكْيَاسِ اَنسَانِيَات بھی تو سُنِهَا اور عبیشہ کے لئے اپنے ذینا دماغ بھی بٹھائیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ قائعہ سب سے زیادہ قلبند شخص ہو ہے قَالَا اَقْصَرُ عُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرَات جو موت کو تسرس سے یاد کرتا ہو یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو لِمَا بَعْدَ اُسْتُوِ عِدَادًا اور اس کے بعد یعنی اس دنیا کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے لئے اس دنیا کے اندر اچھی تیاریاں کرتا ہو عمد تیاریاں کرتا ہو اُلَا اِقْصَرُ عُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرَات تو اس دنیا کے اندر مومنوں میں سب سے زیادہ قلبند سب سے زیادہ کامیاب ہوئے شخص ہے اس احادیث سے قرآن آیت سے ہم نے کیا سمجھا ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ یہ اسوے حسنہ پر عامل کرنا چاہیے کیا اس دنیا کے اندر کامیاب کس طرح بننا چاہتے ہیں موران کامیابی کی جو زمانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو قصر سیاد کرنے کا اور اس دنیا کے اندر آنے والی زندگی کے لئے اچھی تیاری کرنے کا میرا مجھوہ ہے یا ہاں اس دنیا میں کامیاب کون ہم اٹھاتے ہی ہیں کمدھا پہ جنازہ ہم اٹھاتے ہی ہیں کمدھا پہ جنازہ پھر بھی ہمیں اللہ کا برو کچھ بھی نہیں ہے موت کیا موت کو دے لیا چار کلگوں پڑھنے کے دیکھے دفن کر دیا یا تک کہ آج کا جو مہونی ہے تو میں مسلم اس اتنا کافر ہو جگا کہ اس مہیت کے لئے دعا بھی نہیں کرنا چاہتا کیا ہے یہ دنیا یہ دنیا خانی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کُل یبن علیہ خان وَهَبْ قَابَ جُهُ رَبِّكَ فُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اس دنیا کے اندر جتنیبی چیزیں سب کو خلا کے گھان ترجمہ ہیں وَهَبْ قَابَ جُهُ رَبِّكَ فُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قانون بھی دنیا میں آیا گیا بہت بڑا مالدار تھا شدہ بھی دنیا کے اندر جنت بنوائے لیکن جنت دیکھنے کو نصیب نہیں ہوا اس کو بھی مات آئی مہر بھی دنیا کے اندر آیا اس کو بھی مات آئی زیران اس دنیا کے اندر آیا اس کو بھی بہرے کنزل میں گھبر دیا گیا مات نے اس کو آمی نہیں چھوڑا جس نے تعویٰ کر لیا تھا لا رب کو مجھلا رہا نہیں ربو ہم کیا ہیں یہ معنی سروت ہے دنیا کی رنگ لینی اور آنائیں ہمارے لئے کوئی معنی نہیں ہے زیمت دماغ کی نظر سے دل کی نظر سے آپ کی نظر سے غور کریں سوچے تو کہ ہم اس دنیا کے اندر کسی لئے ہیں شاید ہمارا دماغ ہمارا مل رسید راستے پر آئے محترم سالین اکرام ان قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کا نیام سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو موت کو زیادہ سے یاد کرے زیادہ سے زیادہ یاد کرے قصرک کے ساتھ یاد کرے اور اس دنیا کے بعد آنے والے زندگی کے لئے اچھے تیاری کریں تو ہم کس طرح تیاری کر سکتے ہیں کس طرح موت کو یاد کر سکتے ہیں زاہر سی بات ہے ہمیں نواز پڑھنی پڑے گی ہمیں جھٹائی سے بچنا ہوگا دلائی مکہی سے بچنا ہوگا عیاشی بدواشی سے بچنا ہوگا تب ہی ہم موت کو یاد کریں گے چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ نے سنا ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کے اندر چار یا پانچ مرانیاں پائی جاتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گاتا صرف آپ جھوٹ بولنا چھوٹ جھوٹ میرے خیال سے اور حدیث جو حدیثیں اگر بندہ جھوٹ بولنا چھوٹ دیں تو انشاءاللہ ورحمان اس سیدھے راستے پر اس کو آنی سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنی سے دسمبر ونیس سو نبی میں لاہور سے ایک پرچہ نکلتا ہے روزنامہ جنگ نامی پرچہ ایک نکلتا ہے تو یہ محسوس کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہو کہ اس بندے سے جو قبر کھوڑنے والے ہیں کوئی آدھاوت رہی ہو دنیا کے اندر کوئی پریشانی رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قبر کو ٹیڑھی کر دے رہے ہو یہ کے بعد ہی کریں پانچ مرتبہ قبر کھوڑھی گئی مکمل طریقے سے تب ٹیڑھی ہو جائے کرتے تھے تو لوگوں بھی کہا کہ نہیں یہ قبر کھوڑنے والوں کی بلدی نہیں ہے یہ ان کا قصور نہیں ہے ایسا کرتے ہیں کہ اس پولیس آفیسر کی جو لاش ہے اس کو جیسے تیسے کر کے اس کو مٹی دے کر ہم لوگ میت کے لیے مغفرت کے دعا کر کے نکل جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر میں نے خود اپنے باہر میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھا بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ قبر خودی جا رہی ہے گر جاتی ہے مٹی دیتے وقت دھس جاتی ہے دھسنے لگتی ہے قبر خودتے وقت پاری نکلنے لگتا ہے یہ میرے بتانے کا مقصد تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو لاش تھی وہ مکمل طریقے سے غلق تھی گنے گار تھی نہیں اس کا حق کسی انسان کو کسی بندے کو نہیں کہنے کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے ہوتا ہے دعاوں میں اکثر یہ ہوتا ہے مکمل کے بعد آتے ہیں بڑا خراب تھا ایسے تھا ویسے تھا شوراہوں پر مکانوں پر دکانوں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے کہنے کے مطلب یہ ہے سامائن کہ اس مہیت کو جیسے پیسے کر کے مغفرت کی دعا کر کے چلے گا اسی ناغور میں اسے ایک پرچہ ہے ایک خاتون تھی تو اس کو مٹی دے دیا گیا مٹی دینے کے بعد مغفرت کی دعا کرتے وقت اس کے قبر سے آواز آنے لگی قبر سے آواز آنے لگی تو مہیت کو کے پاس جتنی لوگ دعا کر لیے تھے دعا کر کے اپنی بات کو آدھے ہی میں ختم کر کے نکلنے لگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر کو آپ چھر چھار نہ کریں دوبارہ وہاں پر آپ چلے آئے آپ کو جب موقع ملے تو اس کے بعد آپ کریں مہترم سامین اکرام مغفرت کی دعا کر کے لوگ چلے آئے اس کے بعد دوبارہ جب مشاہدہ کیا تو قبر جیسے تھی ویسے ہی رہ گئی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میری باتوں میں غور کریں کہ کسی بھی مید کو دفنانے کے بعد مٹی دینے کے بعد دعا کے بعد اگر اس کے بارے میں غلق خیالات کو نہ اس کے لیے اگر آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پڑا پڑا لکھیں اس لیے کہ جب زلدہ کی موت میں تقدیر ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے انجام کو بہن جاتا ہے میں یہی باتوں پر اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین جتنی بھی باتیں میں نے بتلائی ہیں اللہ رب العالمین تو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں بعدوں میرے سننے باروں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماؤں اللہ رب العالمین خطب جمعہ میں اگر دورانے گفتمو کوئی گلتی ہوئی کوئی لگزش ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین تو اسے درگزر کرنے کی توفی کتا فرما